اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی جناب تو آج جو میں ریسپی لائی ہوں وہ ہے فروٹ چارٹ کی ریسپی بہت ہی زبردست اور بہت ہی اندہ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سب سکرکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے فروٹ چارٹ بنانے کے لیے ہمیں جو اجزاء چاہیے وہ ہیں مکس فروٹ آپ کوئی بھی اپنی پسند کا فروٹ لے سکتے ہیں ساتھ میں ٹینگ، لیمو، کالی مرچ اور جامع شیری سب سے پہلے ایک باول میں میں نے سیپ کو چھیل کر اسے باریک کاٹ کر شامل کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے دو عدد کیلے لیے ہیں جو کہ باریک قتلے کاٹ لیے ہیں وہ شامل کی ہیں خجور کی گھٹلی نکال کر اسے باریک کاٹ کر وہ شامل کر لیا ہے ایک عدد چھیکو لیا ہے اسے باریک کاٹ کر شامل کر لیا ہے آپ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت لیجی تھوڑے سے فالسی میں نے شامل کیا ہے اب ایک عدد آڑو لیا ہے اسے چھیل کر باریک کاٹ کر ایک عدد آڑو شامل کر لیں اب میں نے آڑو چھیل کر اسے باریک کاٹ کر باول میں آڑو شامل کر لیا ہے آپ کو جو بھی فروٹ پسند ہے آپ اپنی مند پسند کے فروٹ شامل کر سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑی سی اور خجور شامل کروں گی گھٹلیں نکال لی ہے اسے باریک کاٹ کر تھوڑی سی اور میں نے خجور شامل کی ہے اب ایک عدد میں نے خربوزہ لیا ہے جس کے میں نے چھلکیں اتار لی ہیں چھلکیں اتار کر اسے درمیان سے کٹ کر لیں کٹ کر کے اچھے سے اس کے بھیج نکال لیں اسے صاف کر لیں اور اس کے باریک باریک کاٹ کر آپ خربوزے کو بھی شامل کر لیں آپ کے پاس جو بھی فوٹ آویلیبل ہے آپ ان کو کٹ کر کے ایک باؤل میں ڈال لیں اب میں اس میں دو کھانے کے چمت چینی شامل کروں گی چینی شامل کر کے اس کو مکس کریں ایک ادھر ٹینک کا پیکٹ لیں گے ٹینک کے پیکٹ کو کٹ کر کے اب ہم اس میں ٹینک کا ایک پیکٹ شامل کر دیں گے اب اس میں ٹینک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چینی اور ٹینک اور فروٹس کو تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں سپون کی مدد سے آہستہ آہستہ تمام فروٹس کو اچھے سے مکس کر لیں چینی اور ٹینک کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں دو کھانے کے چمت جامل شیری شامل کریں گے جامل شیری شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ساتھ ہم اس میں لیموں کا رس شامل کریں گے آپ اپنی پسند کے مطابق لیموں کا رس شامل کر سکتے ہیں اب آخر میں ہم اس میں ایک چائے کا چمت کالی میج کا پاودر شامل کر لیں گے کالی میج کا پاودر شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں تو لیجئے جناب ہماری کھٹی میٹھی فروٹ چار تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تھاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھائنکیو